بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے اپنا استیفہ دے دیا یہ انتہائی غیر معمولی خبر ہے کہ جس میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور مظاہرین کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ بھئی آپ استیفہ دیں اور انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ان کی ملاقات ہونے جاری ہے صدر سے اس ملاقات میں کیا ہوگا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے گا تو یہ جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی اس خبر کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے اور بنگلہ دیش میں حال ہی میں آپ نے جو مظاہرے دیکھے حال ہی میں آپ نے جو احتجاج دیکھا اور یہ احتجاج تب ختم ہوا جب ہم نے شیخ حسینہ واجد کا استیفہ آتے ہوئے دیکھا اور شیخ حسینہ واجد کا نہ صرف استیفہ آیا بلکہ وہ خود ملک چھوڑ کر چلی گئی اور خود ساختہ جلابتنی پر مجبور ہیں اس وقت شیخ حسینہ واجد شیخ حسینہ واجد کے متعلق بھی کچھ خبریں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس مصطافی ہو گئے کیسے مصطافی ہوئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا گھراؤ کر ریا گیا تھا اور بلاخر انہوں نے استیفہ دیا اور یہ صرف ایک گھنٹے کا الٹی میٹم تھا اس سے پہلے آپ یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ واجد کے معاملے میں پینتالیس منٹ کا الٹی میٹم دیا گیا تھا اور پھر بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے یعنی وقار الزما صاحب نے آ کر یہ بتایا کہ دیکھیں وہ استیفہ دے رہی ہیں تو آپ احتجاج ترک کر دیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے انداز سے شیخ مجیب الرحمان کا جو مجسمہ ہے وہ گرایا گیا اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا لیکن اس کے بعد بھی احتجاج ختم نہیں ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش کے چیف جسٹس پر یہ الزام تھا کہ وہ شیخ حسینہ واجد کا وفادار ہے تو شیخ حسینہ واجد کی جماعت کا وفادار ہونے کی وجہ سے یا شیخ حسینہ واجد کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے یا ان کے مبینہ طور پر کچھ فیصلے ایسے کہ جو سپورٹ کرتے نظر آئے شیخ حسینہ واجد کو تو اس وجہ سے پھر ان کو مستعفی ہونے کا کہا گیا ان کے سامنے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈھاکا ٹریبیون کی جس کے مطابق عبید الحسن شام کو جو کہ عبید الحسن ان کے نام ہیں اور یہ شام کو ملاقات کرنے والے ہیں صدر محمد شہاب الدین سے شہاب الدین بنگلہ دیش کے صدر ہیں اور مشاورت کے بعد اپنا استیفہ بازابطہ طور پر پیش کریں گے بنگلہ دیش میں بھی اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھارت ہیں اس میں بھی تقریباً ایک جیسے قوانین اپلائے ہوتے ہیں استیفہ کے معاملات پر ابھی اگر پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو استیفہ دینا ہو تو وہ بھی پہلے صدر سے ملاقات کرے گا یا صدر کو اپنا استیفہ دے گا کیونکہ صدر آئینی سربراہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی یہ قانون رائج ہے بنگلہ دیش ہم میں سے ہی ایوالف ہوا ہے بارال بنگلہ دیش کے چیف جسٹس نے عدالت عزمہ کی اہاتھے میں مظاہرین کے جمع ہونے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کے الٹی میٹم کے بعد مصطافی ہو رہے ہیں الٹی میٹم ایک گھنٹے کا تھا اور اس کے بعد جمنا ٹی وی نے بھی یہ ریپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی عالی ترین عدالت کے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ مظاہرین کے طرف سے الٹی میٹم کے بعد اصولی طور پر مصطافی ہونے پر راضی ہو گئے ہیں اور چیف جسٹس بنگلہ دیش جسٹس عبید الحسن جنہیں گزشتہ سال سپریم کورڈ کی سربراہی کے لیے مقرن کیا گیا تھا انہیں معزول وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کے وفادار کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے مختلف میڈیا اوپلیٹس ہیں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں اور غیر ملکی میڈیا بھی اس کو ایسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ طلبہ سمیت سنکڑوں مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سپریم کورڈ کا گہراؤ گھر کے چیف جسٹس سمیت تمام ججز کے فوری استیفعہ کا مطالبہ کیا تو صورتحال تیزی سے خراب ہونے پر چیف جسٹس کے سپریم کورڈ سے بھاگ جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں دیکھیں جہاں قانون کا جہاں عدالتوں کا بول بالا ہوتا ہے تو وہیں پھر چیف جسٹس صاحبان کو بھاگنا بھی پڑتا ہے وہاں پھر جب کیونکہ عوام عوام جب یہ تہیہ کر لے کہ بھئی اب ہم نے حکومت کرنی ہے عوام جب یہ فیصلہ کر لے کہ اب ہم نے راج کرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے جب راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو تو یہی ہوتا ہے پھر ایسے نہیں ہو سبتا کہ آپ پھر عوام پر مسلط ہو جائیں اور عوام کچھ نہ کرے عوام گھر میں بیٹھی رہے اور کسی بھی شخص کے تسلط کو اس کی حمایت کر دے یا حمایت نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے تو پھر کچھ ایسے معاشرے بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی بغاوت نہیں پھوٹتی لیکن یہاں کم از کم یہ تو ہے نا کہ بنگالی عوام جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اور بنگلہ دیش کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ بنگلہ دیش تیسری مرتبہ آزاد ہوا پہلی مرتبہ آپ کو یاد ہے اکتر اس کے بعد پھر بنگلہ دیش اس سے پہلے بھی کیونکہ ہمارا حصہ تھا تو آزاد ہوا اور ابھی جو بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد سے آزاد ہی حاصل کی ہے یہ بھی سب کے سامنے اب کچھ اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس چیف جسٹس صاحب کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے نئی بننے والی عبوری حکمت سے مشابرت کے بغیر فل کورٹ اجلاس بلایا تھا اب دیکھیں فل کورٹ اجلاس اگر آپ بلا رہے ہیں تو آپ کے جو مقاصد ہیں آپ کے جو اغراض ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے بنگلہ دیش میں جو طلبہ نے کہا کہ نوبل انام یافتہ محمد یونس جو کہ ایک بینکر ہیں پیشے کے لحاظ سے وہ بیرون ملک سے واپس آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بنگلہ دیش میں بننے والی حکومت کی سربرائی اختیار کی اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا اور انہوں نے خود بھی یہ بتایا کہ بھئی میں جو نئی حکومت بنے گی اس کا حصہ نہیں ہوں گا پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نگران وزیراعلا پنجاب اور اس کے بعد پھر جہاں اہدہ خالی ہوتا ہے جہاں اہدہ خالی ہوتا ہے محسن نقوی صاحب پھوٹ پڑتے ہیں اور اس اہدے کی تلاش میں جاتے ہیں کچھ مزائیہ اطلاعات کے مطابق کہ محسن نقوی صاحب نے تو بنگلہ دیش کے وزیراعظم کی سیٹ خالی ہونے پر بھی یہ مزائیہ اطلاعات میں بات کر رہا ہوں رجوع کیا تھا سو بتایا جا رہا ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلائے تھا جس کے بعد مظاہرہ شروع ہوا تھا ہم کشیدگی بڑھنے پر فل کورٹ میٹنگ کو اچانک ملتوی کر دیا گیا تو فل کورٹ میٹنگ کیوں ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں جو عبوری حکومت بنی ہے کیٹ ڈیکر سیٹ اپ جو آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے کیا اس کو جاری رہنے دینا یا پھر یہی سے ہی انتخابات کروائے جائیں یا کچھ اور چیزیں جو انہوں نے بہتر سمجھی تو طلبہ نے کہا ہے کہ ججز سازش کا حصہ ہے یہ طلبہ نے کہا اور جو غم غصے کو ہوا دے رہے ہیں مظاہرین اب ججز کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو گھیرے میں لیے مظاہرین نے چیف جسٹس کو ایک گھنٹے کا الٹی میٹم دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا کہ چیف جسٹس عدالت سے بھاگ گئے بعض اطلاعات کے مطابق اور شیخ حسینہ واجد کی کے لیے پانچ اگست کا دن ان کے اولان بھرنے کے علاوہ ملک میں واپس نہ لوٹنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب شیخ حسینہ واجد دوبارہ نہیں آئیں گے لیکن ان کے بیٹے نے جو خود کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بات کر چکے تھے کہ شیخ حسینہ واجد اب سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن جیسے ہی تھوڑا ماہاں خول تھنڈا ہوا تو سجیف واجد صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی بنگلہ دیش میں انتخابات کا اعلان ہوگا یعنی جیسے ہی well before elections یہ پہنچ جائیں گی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ان کی والدہ ملک واپس لوٹ آئیں گی بنگلہ دیش میں انتہائی غیر معمولی حالات ہیں انتہائی غیر معمولی لیکن اس کے باوجود بھی انتخابات جو ہو رہے ہیں وہ نوے روز میں ہو رہے ہیں انتہائی غیر معمولی حالات کے باوجود بھی لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتائیے تو رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے سجیب واجد نے تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش چھوڑنے سے پہلے کسی استیفے پر دستخط نہیں کیے تھے یعنی بنگلہ دیش چھوڑنے سے پہلے کسی استیفے پر دستخط نہیں کیے تھے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ استیفہ انہوں نے بہار جا کر دیا ہے یا پھر اگر تلا وہ مقام کے جہاں بنگلہ دیش کوئی الگ بنانے کی ایک سازش بھی کی گئی تھی اور اسی مقام پر انہوں نے لینڈ کیا تاریخ کی ستم زریفی دیکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ میری والدہ نے سرکاری طور پر کسی استیفے پر دستخط نہیں کیے انہیں وقت ہی نہیں ملا اب دیکھیں کہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے جو سرکاری بحل تھا یا ان کی جو سرکاری ریاش گئے تھی وہاں سے چیزیں اٹھائیں اور اپنے ملازمین کو اپنی ہی نگرانی میں کچھ چیزیں لوڈ کرنے کا کہا کہ اس ہیلیکوپٹر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اپنی جو منپسند چیزیں تھیں وہ وہاں سے اٹھا کر بھی لے گئیں یہ نہیں پتا کہ ان باکسز میں جو انہوں نے لیے اس میں کیا تھا اور سجیب واجد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ کو یہ وقت نہیں ملا کہ وہ استیفے پر دستخط کریں یا پھر یہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا اپنا فیصلہ کہ وہ دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر انہوں نے باہر جا کر دستخط کیا یا پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر میں یہاں استیفے پر دستخط کر دوں گی تو نہ جانے کیا ہوگا سجیب واجد یہ بتاتے ہیں کہ جب عبوری حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گی تو وہ یقیناً بنگلہ دیش واپس آ جائیں گی اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو سیاسی پناہ کے لیے کسی اور ملک کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر یوکے اور یوکے میں وہ جائیں گے سیدھا لنڈن اور وہاں اپنی سیاسی پناہ حاصل کریں گے اس سے پہلے ان کا جو چپڑاسی ہے وہ بھی دبائی جا چکا ہے چار سو کروڑ روپے ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکلے تو پاکستانی روپوں میں اگر ان کی مالیت کی جائے ویسے تو اگر ٹکوں میں آپ کریں گے تو پھر ہمارا روپیا جو دو ٹکے کا ہو جائے گا بہرحال آگے بڑھیں گے اور جو بات کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا بیک پیک کرنے کا وقت بھی نہیں تھا یہ تو نہ کریں یہ تو نہ کریں انہوں نے خود یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ لوڈ کروائیں باقاعدہ طور پر آئین کے مطابق وہ اب بھی بنگلہ دیش کی وزیر آزم ہیں اوہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ آئین کے مطابق قانون کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے استیفہ دے دیا ہے اور اب محمد یونس صاحب جو عبوری حکومت ہے بنگلہ دیش میں اس کے ہیں سربرا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد اب بھی وزیر آزم ہیں تو آئینہ اپنے ملک دیوانے کا خواب ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر نے آرمی چیف اور اپوزیشن جماعتوں سے باتشیر کے بعد پارلمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر آزم کے بازابطہ اس طیفے کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل کو مستقبل میں عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کس مستقبل میں آپ چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جب شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش میں آئیں گی ہی نہیں تو وہ کہاں سے چیلنج کر پائیں گی اور آپ کی حکومت کے یا پھر آپ کی گدشتہ حکومت کے جو بزرات تھے وہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بھی بمشکل روکا گیا ہے اور کئی ہفتوں سے جو احتجاج جاری تھا کہ جنہوں نے کم از کم یہ تو بتایا نہ کہ بھئی کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جو حکومت یا پھر تسلط شدہ حکومت ہے اس کو گھر بھیجا جائے کچھ بھی نہیں دیکھیں عوام کی یہ خالص عوامی مہم تھی اور اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کوئی شمولیت نہیں تھی لیکن انہوں نے کر کے دکھا دیا اور ایسے ہوتی ہے بغاوت اور ایسے چلتی ہیں تحریکیں تو اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ بنگلہ دیشی عوام کم از کم اس وقت اپنے حقوق کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی